صدر آریف علوی کو کام سے روکنے اور اہدے سے ہٹانے کے لیے سپرنگ کورٹ میں درخواست داہر کر دی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ صدر آریف علوی نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا انہوں نے اپنے اہدے کی تذہیر کی اور اہدے کا غلط استعمال کرتے ہوئے غیرائینی اقدام کے مرتقب ہوئے ہیں انہیں بطور صدر کام سے روکا جائے مزید جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ بیورچیف اسلام آباد کاشف رفیق موجود ہے کاشف آگاہ کیجئے گا درخواست میں کیا کہا گیا ہے جبکہ صدر آریف علوی کو کام سے روکنے کے لیے سپریم پر میں درخواست دار کہی گئی ہے سپریم پر میں درخواست آئین کے آرٹیکل ایک سو چوبیس کی شکرین کے تحت غلام مرزہ نے دائر کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ صدر آریف علوی کا کام تھا کہ وہ انتخابات کی تاریخ لیتے لیکن انتخابات کی تاریخ نہیں تھی اور عمل درامت کو یقین نہیں بنایا انہوں نے یہ کہا کہ صدر پوری قوم کا ہوتا ہے نہ کہ صرف کسی ایک سیاسی جماعت کا صدر آریف علوی نے اپنی جو عہدے کا استوال ایک سیاسی جماعت کے لیے حیثی سے کیا تحریک انتخاب کی سہدرنی ہے جو ہے وہ صدر آریف علوی کی جانے سے صدر کے عہدے کی تذہیق کی گئی ہے ان کے کام سے روکا جا سکے درخواست میں موقف اقتیار کیا گیا ہے کہ صدر علوی نے اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا